اسلام علیکم ناظرین اے جے وی لوگ میں خوش آمدید میرا نام ہے جنید اور آج ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ مرگیوں سے انڈے زیادہ حاصل کیسے کیے جا سکتے ہیں ہماری ویڈیو پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ دینے میں کونسی مرگیاں زیادہ انڈے دیتی ہیں اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ انڈے زیادہ دیتی ہیں دیکھیں پاکستان میں جو بریڈ مشہور ہیں انڈوں کے حوالے سے وہ ہے ایسٹرالاک بلیک کلر کی ہوتی ہے یہ اور یہ شیڈ مارتی ہے بلو اس کی خاص پہچان ہے یہ انڈوں میں بہت مشہور ہے پاکستان کے اندر دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن پاکستان میں تو خیر انڈوں کے حوالے سے اس کو کافی مدد پالا جاتا ہے فارمنگ کی جاتی ہے لیکن میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اگر آپ خورا کا خیال رکھیں تو یہ ایک عام سی مرگی سے خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہو آپ اتنی ہی مقدار میں انڈے لے سکتے ہیں آپ نے صرف اس کو لک آفٹر اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کو آپ نے فریش ہیئر میں رکھنا ہے اس کو دھو بھی لگنی چاہیے اس کو جو پروپر پروٹین وائٹامینز چاہیے ہیں وہ سب کے سب آپ اس کو پروائیڈ کریں بہت سے لوگ مرگیاں تو پال لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے دانہ کیا کھلانا ہے اب وہ صرف اس کو دانے بھی رکھتے ہیں جبکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ لوسن بھی رکھا ہوا ہے ان کو میں ہرہ دنیا بھی کھلاتا ہوں ان کو میں ٹیمارٹر بھی کھلاتا ہوں ان کو میں سات آٹھ تنہ کا مختلف قسم کا دانہ کھلاتا ہوں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے مرگی کی خوراک اگر آپ نے خیال رکھا ہوا ہے تو یہ روز کے ساب سے انڈہ دے گی آپ کو بلکہ ایسی بھی بریڈ ہے جو ایک انڈہ صبح دیتی ہے اور ایک انڈہ شام کو ماشاءاللہ یہ کونسی بریڈ ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی خوراک کے اوپر یہ آپ کی عام مرگی بھی ایک کر سکتی ہے آپ اس کو جتنی اچھی خوراک دیں یہ جیسے مرگی گھوم رہی ہے آپ کے پیچھے یہ کونسی کھلاتی ہے یہ بائیڈ باف ہے تو یہ ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی کی بنیاد پر انڈہ دیتی ہے اور علی بھائی یہ والی جس ہے یہ بھی ڈیلی کی بنیاد پر اور یہ جو ہے یہ جتنی مرگیاں یہاں اس واقع آپ کو دکھ رہی ہیں یہ سب ڈیلی کی بنیاد پر ماشاءاللہ ڈے دیتی ہیں یہ مصری ہے یا اس میں مصری بھی موجود ہے اس میں دیسی بھی ہیں اس میں فینسی بھی ہیں یہ کونسی کھلاتی ہے یہ سامنے جو آپ کہنا یہ دیسی ہے فارم کی دیسی نا یہ تو آپ کے پاس ہے لیکن عمومن لوگ کہتے ہیں کہ فارم کی مرگی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو کسی کام کی نہیں ہے یہ جیسے ایک شپ کتری ہے اب یہ ہے یہ پلے ماؤت ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو چیز کھا رہی ہے نا یہ عمومن لوگ نہیں کھلاتے یہ سوکھیوی جو روٹی ہے نا اس کو میں نے پانی میں بھگویا ہو آئے یہ کھار یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا جبکہ بہترین دانہ بھی موجود ہے بلکل بہترین ان کا بھی زبان کو ان کی ٹیسٹ لگا ہوتا ہے ان کو ایک چیز آپ دیتے ہو یہ بھی بور ہو جائیں گے جیسے ہم میں کبھی تو ان کو میں چینج کرتا رہتا ہوں لوسن ڈال دیا روسوکھی روٹی ڈال دی ٹیماٹر ڈال دیا انڈے بوائل تک کر کے تک کھلاتا ہوں میں ان کو جو کوئی نہیں کرتا ہوگا شاید انڈے کھاتا ہوں جی ہا بالکل انڈے بوائل کر کے اس کو میش کر کے ان کو دیتا ہوں انڈے شاک سے کھاتی ہیں ریسے تو انڈے میرے ماشاءاللہ بوک ہو جاتے ہیں لیکن جتنے انفرڈائل انڈے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے گھر سے رہ جاتے ہیں تو میں انہی کو واپس ریٹن کر دیتا ہوں اچھا یہ ڈک جو بیٹھی ہیں یہ بھی انڈوں کے انکے بھی یہی ہے کہ ان کی بھی خوراک اچھی کری جائے تو یہ انڈے خوراک کا اگر آپ خاص خیال رکھیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں گروہ کی شاید انڈہ دینے خوراک کا خیال رکھیں گے تو مہینے کے تیس دنوں میں پچھے سے سکتائیس انڈے ہی آپ کو دیتی ہے اگر خوراک کا خیال رکھیں گے اور اگر آپ نے نارمل طریقے سے ان کو فیڈ دے رہے ہیں تو یہ دس انڈے بھی نہیں دے گی مہینے میں کتنا ڈیفرنس باہر ہی باہر ہی لائن لگا جائے یا فارق ہوتا چاہیے اس کا نمبر ہے علی بھائی باقی کیا کہتے ہیں مطلب اور کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے انہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے بھائی دیکھیں نیچرل طریقہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مٹی اسی میں ان کی پوٹی بھی ہے اسی میں گان سپوس بھی ہے اسی میں دانہ بھی ہے اسی میں پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے یہ وہ اگڑم شگڑم بلکل نیچرل محول آپ نے ان کو دیکھنا ہے دھوب ان کو لگنی چاہیے کھولی ہوا ان کو چاہیے اگر یہ ساری چیزیں آپ پروائیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بیسٹ ریزرل دیں گی انڈے اگر دیکھنا چاہے تو میں انڈے دکھاتا ہوں آج کے اگر اب تک دے دیئے لوگوں نے اندھیرے میں ہیں شاید آپ اس کو کیپچر نہ کر سکیں یہ مرگیاں اصل میں انڈے جو ہیں نا اندھیرے میں دینا پسند کرتی ہیں یہ آپ کو شاید نظر بھی آئے میں نے ان کی باسکٹیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ میں اٹھاؤں گا شام کو ایک ساتھ اٹھاتا ہوں یہ جیسے یہ رکھے میں یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ انہی کے ہیں یہ انہی کے ہیں انڈے یہ جو باہر کھولی بھی ہیں اسی طرح وہ چھیکے میں رکھے میں کونے پہ بلکل انہوں نے اچھا ہے ان کا یہ اندھیرے میں چھپ کے دینا پسند کرتی ہیں اور انڈے دینے کے بعد انڈے دینے کے بعد چھیکتی ہی بہت نہیں ہے کہ ہم نے انڈا دے دیا اسی لئے ان کو ایسی جنگہ دی جاتی ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ جب یہ انڈے دینے ہوں ان کو کوئی ڈسٹرب کرے آئے میں آپ کو اپنے مرگی لکھا ہوں جو کہ انڈوں میں بیٹھی بھی ہے یہ بھی انڈا دینے والی ہے ابھی یہ بیٹھی ہے نا یہ اڑ گئی ہے بھی یہ انڈا دینے والی ہے کسی بھی بھی دے دے گی اس کا یہی ڈائمنڈ آ دے گی یہ بٹک ہیں بھی ہوتی ہیں ایک بٹک کوڑک یہاں بیٹھی بھی ہے اگر آپ چاہیں کیپچر کرنا تو ایک مرگی بیٹھی بھی ہے اور ایک بٹک بیٹھی بھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ تک بیٹھی بھی ہے یہ کڑک ہے اور یہ انڈوں میں بیٹھی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے انڈے رکھے میں تھی بھی اس کے نیچے بھی اندازہ نہیں کر سکتا کیونکہ جب یہ ایک دفعہ کڑک ہو جائے یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی مارے گی یہ خطرنا ہو جاتے گی یہ بیٹھی انڈوں میں اسی طریقے سے اس کی برابر بیٹھی بھی ہے اس طرف نہیں نہیں اس طرف یہ گولڈن پپ ہے یہ انڈوں میں بیٹھائی بھی ہے لیکن اس کی نیچے جو انڈے ہیں وہ براما کی ہیں تو یہ آپ ویسے یہ خوب بیٹھ نہ پسند کرنے کیا تو آپ نے وہ انکیبیٹر میں نے رکھے میں لیکن اگر مرگی کوئی کڑک ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو یوز کر لیتا ہوں کیونکہ انڈے تو اس نے ویسے بھی نہیں دینا ہے جب وہ ایک دفعہ کڑک ہو گئی ہے تو میں اس کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں اور نیچرل طریقے سے جو بچہ نکلتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے بتا دیں یہ جو یہ آپ نے ابھی اندر جو موی بنای ہے گولڈن سپرائٹ کی اور سلور سپرائٹ کی چھوڑی نیسل ہے یہ اس کے انڈے ہیں یہ آج انکیبیٹر میں چلے جائیں گے کیونکہ اب یہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو رکھ دیا جائے اسی طرح یہ جو دو انڈے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو میں نے ابھی تھوڑ دیر پہل آپ کو وائنڈڈ کے دو پیر دکھایتے یہ انکی انڈے ہیں یہ انکل فریش فرس بریڈ ہے اس میں اس نے ایک ہفتے کے داران دو انڈے دی ہیں ابھی سٹارٹ کیا ہے اور یہ دک پہلی کی نزبت کام دیکھ رہی ہیں دکھس ماشاءاللہ سے آپ کے چینل کی تفسط سے بہت سارے کلائنٹس آئے ہیں انہیں نے جو ہے وہ یہ اصل میں بچے تو ان کے نکلتے ہیں ریگولر لیکن وہ پہلے سے بوک ہوتے ہیں اور وہ لوگ لے جاتے ہیں ان کا میٹ کھانے میں کیسا ہوتا ہے بہت آؤٹ کلاس بہت ٹیسٹی لوگ رجان نہیں ہیں بہت ٹیسٹی انہوں نے کمنٹس بھی کرا مجھے ایک ویڈیو میں کہ لوگ چکن زیادہ کھاتے ہیں چکن میں طاقت ہی نہیں ہے آپ دس چکن کھائیے اور ایک ڈک کھا لیجئے میرے خیال میں وہ ایک ڈک دس چکن میں بھاری ہوگی ہے روٹین سے بھرپور اور اس کا انڈہ بھی بہت لاجوہ بہت لاجوہ بہت سے لوگوں ہوں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے انڈے میں جتنی طاقت ہے کیا کہنے بس اچھا علی بھائی یہ دھوڑا بتائیں یہ جیسے ہم نے انڈر دیکھتے ہیں آپ نے دکھائی دی کیا تنگ کرتی ہے اس کو کھول دو تو پھر یہ باقی سب کو ڈسٹرپ کرے گی یہ اڑتی بھی ہیں یہ بھی مسئلہ ہے یہ وائٹ والا جو برامہ ہے انڈر رکھا ہے آپ نے پیئر ہے یہ سیل آؤٹ کے لیے نہیں یہ سیل آؤٹ کے لیے نہیں ہے یہ سیل آؤٹ کے لیے نہیں ہے بھائی بھائی بتا رہے تھے ایک ہزار کا تو اس کا انڈہ ہی ہے جی ایک ہزار کا اس کا انڈہ ہے اس وقت مارکٹ میں اور ماشاءاللہ سے ان کے اوپر جو بھی محنت یہ خرچہ ہو رہا ہے وہ سب کبر کر دیتے ہیں